السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ابھی حال ہی میں سعودی عرب میں تبلیغ جماعت پر پابندی لگی ہے اور وہاں کے خطبہ اور علماء نے جمعے کے خطبے میں تبلیغ جماعت کے اندر کئی ساری خرابیوں کو واضح کیا ہے جو کہ سراسر الزام میں بہتا ہیں اسی سلسلے میں مرکز نظام الدین سے حضرت مرانا محمد صعیح صاحب دامت برکاتہم نے تبلیغ حضرات کو کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں کیسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے اس مبارک کام کو کرنا چاہیے چنانچہ بارہ دسمبل بروز اتوار کو حضرت کے بیان کا خلاصہ ہے جس میں کچھ پوائنٹ ہیں جو تبلیغ حضرات کو بتائے گئے ہیں اور جن کا احتمال کرنا چاہیے ایسے پرفیتن یا آزمائشی حالات میں نمبر ایک ہے اللہ پاک اس راستے میں دعائی کا امتحان رکاوٹوں سے لیتے ہیں نمبر دو جب حق کے راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے وہ حق کی قوت کو ظاہر کرنے کے لیے آتی ہے نہ کہ حق کو ظاہر اور ختم کرنے کے لیے نمبر تین کمزور ایمان والے حالات کا تاثر لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ اب کام نہیں ہو شکتا نمبر چار اللہ کے کام کو مخلوق ختم کر دے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نمبر پانچ ایک قسم وہ ہوتی ہے جو حالات کا تاثر لے کر کے کام چھوڑ دیتی ہے ایک قسم جذبے میں آ کر سوالات کے جوابات دینے میں لگ جائے گی سوالات کام سے غافل کرنے کے لیے ہوتی ہیں انہیں معلوم ہے کہ اگر ان کو سوال جوابیں مشغول نہ کیا گیا تو ان کی اپنے کام کے مشغولی کام کو آگے بڑھا دے گی ایسے ہی جو رکاوٹ بنے گا اللہ اس سے خود نمٹیں گے اور جو معین مددگار بنے گا یہ تمہارے کام آئے گا اس طرح قصہ اگر ایک نصیحت یہ ہے کہ تحمتیں اور سوالات یہ دونوں چیزیں انبیاء کو پیش آتی تھی تحمتیں اس لئے لگاتے ہیں کہ عوام کے اعتماد ختم ہو جائے تحمتیں اس لئے لگائی جاتی ہیں تاکہ کام کرنے والے عوام کے درمیان کام کے قابل نہ رہیں حالانکہ تحمتوں کی وجہ سے عوام متوجہ ہوتے ہیں اس طرح ایک نصیحت یہ فرمائی کہ جتنا متہم یعنی تحمت زدہ کرتے ہیں اتنا تعرف ہوتا ہے کام کا نبی کو پاگر کاہن جادوگر کہا جاتا تھا تو لوگ دیکھنے آتے تھے کہ کون ہیں اس لئے اگر جماعت تبلیغ کے اوپر بھی تحمتیں لگائی جا رہی ہیں تو یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تبلیغ والوں کے حق میں ہی نفع مند ہے کہ لوگ اس کو سیکھیں گے سمجھیں گے اس سے قریب ہوں گے پھر اس کا فائدہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے جڑیں گے سوالات کام سے پیچھے ہٹانے کے لئے ہوتے ہیں متاثر ہو کر کام چھوڑ کر جواب دینے میں نہ پھسے بلکہ کام کرتے رہیں جن علامہ کا کام جواب دینے کا ہے وہ انشاءاللہ جواب دیتے رہیں گے اسی طریقے سے فرمایا تحمت لگانے اور سوالات کرنے والوں کو معذور سمجھ کر ان کے لئے دعا کرتے رہے ہیں کہ ان کا کامی یہ ہے کہ صرف سوالات کرتے رہتے ہیں لہذا ان کے سوالوں کے جواب میں نہ پڑے بلکہ اپنا کام کرتے رہے ہیں اسی طریقے سے فرماتے ہیں حالات دعی کی استقامت دیکھنے کے لئے آتے ہیں جو بھی حال آئے اس کو کام کے لئے مفید سمجھو حال کو کام کے لئے مزر نہ سمجھیں حال سے دعی مایوس نہیں ہونا چاہیے جسے بھی حال آتا ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے جب بھی کوئی حال آئے وعدوں پر اور انجام پر اور انتہا پر نظر ہو حال پر نہیں ایسا ہوا تو بیچ کی تمام مشکلات قاب ہو جاتی ہیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے پریشانی آتی ہے تو دیکھیں کہ اللہ نے کس کام پر کیا عجل و ثواب کیا باتیں فرمائے ہیں اور اس کا انجام کیا ہوگا تو انشاءاللہ مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں فرمایا مخلوق یعنی حکمران ودیدار علم والے مخلوق کی تائید اس کام میں اس لئے لی جاتی ہے تاکہ کام میں ان کا بھی حصہ لگے یہ ان کے اپنی سعادت کے لئے ہے کام کو ان کی تائید کی ضرورت نہیں کام مستغنی ہے دین کی طرح اسلام بادشاہ مذہب ہے اسلام کو مسلمان کی ضرورت نہیں مسلمانوں کو اسلام کی ضرورت ہے بلکل درستہ فرمایا دین کا کام ایسا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے لے لیتے ہیں جو اس کام کے اندر لگ گیا یہ اس کے خوش نصیبی کی بات ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ستانے والوں کو نہیں دیکھتے ہیں اللہ تو ہدایت کا ذریعہ بننے والوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں ان کا صبر دیکھتے ہیں تقوی کے بغیر سابر مظلوم نہیں ظالم ہے مومن گرتا رہے گا اور اٹھتا رہے گا باطل گرے گا تو ہمیشہ کے لئے گرے گا باطل ایسا مضبوط نظر آتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ کبھی نہیں گرے گا پر جب گرتا ہے تو ہمیشہ کے لئے گرتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے شیطان یہ خیال ڈالے گا کہ مخلوق اس کام کو ختم کر دے گی حالانکہ یہ کام خالق کا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کام کو مخلوق ختم کر دے ظاہر سے بات ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا دین سے جوڑنا یہ اللہ کا کام ہے تو اس کو مخلوق ختم نہیں کر سکتی دلائل سے نہیں عمل سے کام کو سمجھاؤ دلائل تو کمزور ہوتے ہیں جو کام سے گزرے گا وہ کام کو سمجھے گا ہو سکتا ہے کہ سامنے والا دلائل کو نہ مانے مگر جب اس کام کو دیکھے گا اس کے نافعیت کو سمجھے گا تو اس کو دلائل کی بھی زفرت نہیں رہے گی یہ مطلب ہے اس کا اس کام کی زلت سے گزرے بغیر اس کام کی عزت تک نہیں پہنچ سکتے یعنی شو ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ یہ تو زلت والا کام ہے لیکن جتنی زلت اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ تعالیٰ اکثر اتنا ہی بلند فرمائیں گے غیروں سے انتقام کا جذبہ نہ ہوگا اور ان کے مال کی حرص نہ ہو تب ہم باطل پر غالب آئیں گے نہ انتقام لینے کی فکر ہو نہ مال کا لالچ ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ باطل پر غالب فرمائیں گے یہ کچھ نصیحتیں ہیں مرانا محمد صاحب کی جانب سے تمام تبلیغ حباب کو چاہیے کہ اس پرفتن اور آزمائش سے بھرے دور میں ان چیزوں کا خیال لکھیں ان باتوں کا احتمام کریں تو انشاءاللہ دین آگے بڑھے گا اور جو اس حق کے راستے میں رکاوٹیں بننے ہیں وہ رکاوٹیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے قرآن کریم کہتا ہے لوگ تو روڑے اٹکاتے رہتے ہیں مگر بہترین تدبیر کرنے والا سب پر غالب آنے والا اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کے توفیق نصیف فرمائے اور دین کے راستے میں ہماری جان مال آلہ اولاد کو قبول فرمائے آمین سلم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ